بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے حافظ وسی ٹی وی یوٹیوب چینل اور میری گزارش ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ جب بھی کوئی نیا پروگرام ہو وہ آپ تک پہنچ سکے آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر مخدوم دلجبار صاحب اور میں ان کا تعرف کروانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھیڑوں اور بکریوں میں ٹی ایم آر کی کیا اہمیت ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وارد شاہ صاحب کی ایک ربائی سنانا چاہتا ہوں اور وہ ہے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا بدیوں سے تعلق نہیں ہے اور اس حافظ وسیع ٹی وی کا مطلب ہی اصل یہی ہے کہ خیر اور بھلائی اور علم ایگریکلچر اور لائف سٹوک کے بارے میں کس طرح اپنے ان کسان بھائیوں کے پاس پہنچایا جائے جو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں اور اب وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے لہذا یہ ایک اکیڈیمی کے شکل میں ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے تو میرے آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر مخدوم عبدالجبار صاحب میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے جب یہ طالب علم تھے اور میں بھی طالب علم تھا لیکن یہ تھوڑے سے مجھ سے جونیور تھے لیکن چونکہ یہ مخدوم ہیں اس لیے میں اس وقت بھی ڈرتا تھا اور آج بھی ان سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دم درود کی ویسے میرا ہی کوئی کام تمام نہ کر دیں تو لیکن میں شکر گزار ہوں کہ امیشہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ میرے پیچھے رہا ہے اور میں اللہ تعالی ان کو زندگی دے اور اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور خوشیوں سے ہم کنار کرے اور صدا ان کے گھر پر اور ان پر سلامتی رہے آمین تو یہ آج میں نے ان کو تقلیف دی ہے اور میں بدانا چاہتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر مخدوم عبدالجبار صاحب نے اگری کلچر یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اس کے بعد یہ امریکہ سے انہوں نے پی ایش ڈی کی اور اس فیلم ہے جس کا نام ہے نیوٹیشن غزائیت جانوروں کی غزائیت اس پر انہوں نے پی ایش ڈی کی اور ستائیس سال پنجاب لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ میں انہوں نے بہادر نگر فارم پر اس بات پر گزارے کہ اونٹنیوں کے لیے گائیوں کے لیے بینسوں کے لیے بکریوں کے لیے بھیڑوں کے لیے اور مرگیوں کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے غزائی ویلیو جو ہے بڑھائی جا سکے اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو بیماریوں سے بچائے جا سکے اور پھر ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کی پیداوار زیادہ سے زیادہ کس طرح لی جا سکے تو یہ ان کا کام تھا اور پھر ستائیس سال کے بعد ان کو یواز والوں نے ڈھونڈ لیا وہاں یہ پروفیسر ریٹائر ہوئے اور آج کل رفا انٹرنیشنل کے اندر یہ پروفیسر اسی اپنے فیل میں جہاں پہلے دن لگے تھے آج بھی اسی کام میں لگے ہوئے تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس وقت جو موسم ہے اس کے مطابق مارکیٹ میں پتھا نہیں مل رہا ہے اور اگر مل رہا ہے تو وہ اتنا مہنگا ہے جو ناقابل برداشت ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جو بارانی علاقہ ہے جو تھرپارکر کا علاقہ ہے چولستان کا علاقہ ہے ایسے علاقوں میں تو بہت برا حال ہے ایسے علاقوں کے اندر بھیڑ بکرییں زیادہ ہیں اب اس وقت اگر ہم پتہ کریں ہے کی قیمت لہٰذا میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کیا ہم کوئی تی ایم آر کی کوئی شکل ایسی بنا سکتے ہیں جو ہم بھیڑ اور بکریوں کے جو پالنے والے ہیں جنہوں نے گاؤں میں بھی رکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے چھتوں کے اوپر بھی جانوروں کا رکھا ہوا ہے شہروں کے اندر کیا ایسی کوئی خوراک مل سکتی ہے جو ہم تیار کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں جس سے ان کی جملہ خضائی ضروریات ان کو سائلے نہ ڈونڈنا پڑے ان کو ہے نہ ڈونڈنی پڑے ان کو کنسنٹریٹ نہ ڈونڈنا پڑے انہیں فادر نہ ڈونڈنا پڑے کہ لائسٹوک جو ہے جس میں بھیڑ بکری ہیں جو ہیں وہ ٹاپر ہیں گائے بیسے ہیں یہ ہر چارے کی تبدیلی کے ساتھ ان کی پیداوار پر بھی مائنس اثر پڑتا ہے اب تی ایم آر کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال ان کو ایک ہی قسم کی خوراک ملے گی اور اس کے نتیجے میں ان کی گروت اور ان کی پیداوار یہ بھی مستقل رہے گی اس لیے یہ ٹی ایم آر کی طرف ہم نے توجہ دی ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے آپشن کہ کسان جو ہے وہ اگر چاہے کہ یہ آج اس کو اچھے والا چارہ مل گیا کل کو خراب والا مل گیا آج جانور خوش ہو گیا کل کو نراز ہو گیا یہ اس سے نجات پانے کے لیے یہ ایک مستقل ٹی ایم آر کی شکل میں ہوگا کہ جانور بھی خوش اور کسان بھی خوش تو میں تکلیف دیتا ہوں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جناب ڈاک ساب سے ڈاک ساب یو آر ویلکم اور مجھے اصل جس طرح میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بھیڑ بکریوں میں ٹی ایم آر کی اہمیت کیا ہے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتایا اور میرے ناظرین کو اور سامین کو کہ یہ ٹی ایم آر ہے کیا چیز بہت شکریہ آپ ساب اپنے بڑا تفصیل تفصیل سے تعرف کرایا اور بیک گرم بتائی بہرحال یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ٹی ایم آر کیا ہے نارملی ہم جانوروں کو جو کھلاتے ہوئے یہ ہے کہ پہلے تو زیادہ چارہ ہوگا لے دیتے ہیں ساتھ ساتھ اگر دودھ دینے والے جانور یا موٹے کرنے والے تو ان کو ہم ونڈا دے رہتے ہیں ونڈا صبح دیا شام کو بچارہ دے دیا یا صبح کے وقت چارہ دیا شام کو بچارہ دیا تو یہ اتنا اگرچہ یہ چل تو کافی افسد سے رہا ہے یہ سسٹم لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا ایفیشنٹ سسٹم نہیں ہے ایکچلی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم سپلیمنٹیشن یعنی فارڈر کے ساتھ کنسٹیٹ کی سپلیمنٹ کی ہے اب جو نیا طریقہ ہے وہ آیا ہے ٹی ایم آر کا ٹوٹل مکس راشن انہی چیزوں کو ایک خاص ریشو سے اگر ہم مکس کر دیں اور پھر جانور کو ڈال دیں یعنی کوئی زیادہ چیزیں اور نہیں ڈال لیں یہی چارہ اور کنسٹیٹ کے یا ونڈے کے آئیٹم جو ہیں ان کو اگر ہم خاص فارمولے سے مس کر کے ان کو جانور کو دیں تو یہ ٹی ایم آر بن جاتا ہے تو یعنی مکس جو دہ جو ہے راشن وہ ٹی ایم آر کراتا ہے تو یہ ٹی ایم آر جیسے کہ آپ صاحب بتایا ہے کہ بہت کارامد ہے وہ علاقے جہاں پہ چارہ نہیں ہے وہاں پر بھی یہ بہت محصر ہے اور بعض کا جو چارے کی کمی کے علاقوں میں ہو جاتی ہے وہاں کے لیے بہت مفید ہے آپ کی بات سننے کے بعد مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میں دنیا کے کسی اور ملک میں ہوں اور کسی ہوتل میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں مجھے پتا چل رہا ہے کہ جی وہ مینوں لاکر دیتا ہے اس میں ایک لکھا ہوا ہے مکس ویجیٹیبل اس مکس ویجیٹیبل کا مطلب یہ ہے ایک بھنڈی بھی ہے ایک توری بھی ہے ایک اردی بھی ہے مسالہ جات وہ بھی اس کے اندر ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹی ایم آر کوئی اس سے ملتے جولتی چیز ہے جس کے اندر جو ہماری ہنڈیا جو ریڈی ٹو سرل اس قسم کی کوئی چیز ہے ایکچولی یہ ہے کہ بہلے جیسے میں رضو کیا کہ یا تو ہم ورنہ دیتے ہیں یا چارہ دیتے ہیں تو یہ علیہ دو پورچنیں کنسٹریڈ راشن علیہ دا جاتا ہے اور وہ علیہ دا جب تک ہم چارہ دیتے ہیں تب تک وہ کنسٹریڈ راشن اپنے فواید اور اپنے نقصانات جو ہے وہ پورے کر چکا ہوتا ہے نقصانات یہ ہوتا ہے کہ اس میں جانوروں کے میدوں میں جرسیم ہوتے ہیں اور خاص قسم کے جرسیم جو ہیں وہ وندے کو حضم کرتے ہیں اور دوسری قسم کے جو ہیں وہ چارے کو کرتے ہیں اگر ہم وندہ دیں تو چارے والے جرسیم کم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے چارہ حضم کرنے کی وہ کم ہو جاتی ہے تو اگر چاہ ہوتا تو یہ تھوڑا ٹائم ہے صبح سے شام تک ہے لیکن وہ اپنا اثر کر جاتا ہے نیگٹیو جو ہے اس کا اثر ہے وہ ہو جاتا جامل سے تی ایم آر ایک ایسا چیز ہے جس میں ہم چارے یعنی کاربوائیڈیٹ اور پروٹین اور انرجی اور منرل سب ہی کو ہم مکس کرتے ہیں اور جو اے بی وہ لکمہ کھاتا ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جا کے پھر ایک خاص پاپولیشن اس کی بیکٹیریا کی یا جرسیموں کی بناتے ہیں جو بڑے ایفیشنٹلی اس غزہ کو حضم کرتا ہے تو یہ پرانے سسٹم سے یہ اس کا فائدہ اور یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ڈیٹیل میں تجربات کیے ہیں دودھولے جانور پہ بھی پیٹنگ والے جانور پہ بھی مٹم پروڈیوسنگ آنیمل پہ بھی یہ جو طریقہ کار ہے یہ دیفنیلی بہت ہی محصر ہے پرانے سسٹم سے اور باہرک ملکوں نے تو یہ مکمل طور پہ اپنا ہے ہوا ہے ہمارے ہاں اب یہ انٹیڈیوز ہو رہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ کی بات بہت پیاری ہے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر دو ٹریننگز کروای تھی بھیڑو اور بکریوں کے بارے میں اور وہاں ان لوگوں نے بتایا تھا موسٹی لوگوں نے کہ سخت سردیوں کے اندر جب پورا کا پورا جو ہے وہ ان کا شیڈ ڈھاپا ہوا ہوتا ہے کہ ہوا سرد ہوا اندر نہ آئے اس وقت جانور جو ہے اگر چارہ تازہ کھاتے ہیں تو ان کو پشاب بھی زیادہ آئے گا پشاب زیادہ آئے گا تو وہ میتھین گیس جو ہے وہ اسی میں سرکولیٹ کرتی رہے گی اور ان کی آنکھوں پر بھی برا اثر پڑے گا اور ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹی ایم آر جو خوش کراچن ہے اگر یہ ہم جانوروں کو سردیوں میں کھلائیں گے تو اس کے اندر پشاب جو ہے وہ کم ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو شیڈ کے اندر حالات ہیں وہ بہتر ہوگے بلکل بلکل صحیح فرما رہے ہیں وہ امونیا گیس جو ہے وہ ذرا کم ہوگی اور خاص اور گیلہ پان جو ہے سردیوں میں وہ بھی بہت کم ہوگا کیونکہ سردیوں میں زیادہ برسین ہوتی ہے اور برسین میں ایٹی فائی پرسن پانی ہوتا ہے تو اس سے اس کو شاہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ سارے فرش وارا گیلہ رہتا ہے اور وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی دوسرا اچھا ایک خاص اس کی بہت اہمیت یہ ہے خاص اگر بھیڑ بکریوں کے حوالے سے کہ سال کے دوران قریبا آٹھ مہینے مثلا مئی سے لے کے دسمبر تک جو چارے ہیں جس میں باجرہ ہے چری ہے مکہی ہے یہ جو لمبے قد والے چارے ہیں یہ پیڑ بکرییں جو خاص بکرییں بلکل پسند نہیں کرتی تھوڑے بہت پتے وغیرہ خالی ہیں تو باقی جو ڈنٹل ہیں یا گنیریہ ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں تو اس سے ان کا پیڑ نہیں پھرتا نہ ہی ان کی غزائی ضروریات پوری ہوتی ہے تو اگر ہم ان سے دودھ لینے چاہیں یا بچے پالنے کے لیے دودھ چاہیے بتا ہے یا پھر ان کو موٹا کرنے کے لیے گروت ریٹرنز لینے چاہیں تو وہ ہمارے خاش کا مطابق یا وہ اس کے حساب سے وہ نہیں دے پاتے کیونکہ یہ چارے ان کو پسند ہی نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سردیوں کے چارے ہیں جیسے برسیم ہے لوسن ہے یا کسے تک جوی ہے یہ کچھ یہ شوق سے کھاتے ہیں لگیوم چارے جو ہیں یہ شوق سے کھاتے ہیں گرمی میں لگیوم چارے جو ہے گوارا ہے اپل اپل ہے یا جھاری کے پتے بغیرہ ہیں وہ پسند ہیں لیکن یہ آٹھ مہینے ان کو پسند کا چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو اس لیے گروت کاری نہیں سکتے اس کا واحد حال یہ ہے کہ ہم اس ٹی ایم ار کی شکل میں ان کو ایک اچھا چارہ بھائیہ کریں تاکہ بھیڑ بھر کے کھا سکیں اور اپنے اچھے گروت ان کی ہو اور ان کے صحت وغیرہ برقرار رہے ہیں تو یہ اس کا خاص یہ ایک فائدہ ہے کہ پورا سال جو ہے بھیڑ بکرینوں کو صحیح والے راشن یا صحیح چارہ ان کو حضاب ملے گی جس سے اس کی بڑھتری وغیرہ اور سروائیول ریٹ جو بہت اچھا رہے جا دارس صاحب تینکیو رو مچ میں جو سمجھا ہوں میں یہ سمجھا ہوں کہ اس ٹی ایم بار میں آپ ہر وہ چیز ڈالتے ہیں جو خوش خالت میں ہو اور جانور کی جملہ ضروریات کو پورا کریں اب یہ بیک کی شکل میں ہے کہ وہ سارا کا سارا تنہ باقی رہ جائے گا اچھا اب یہ چیز جو ہے اس کو خوش خالت میں جو ہم نے بنانی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر اس کی خوراک کتنی ہوگی کیونکہ یہ تو پیلٹ فارم میں ہے اس کی خوراک پرڑے ایک دن میں ایک بھیڑ یا بکری کو جس کا چالیس کلو وزن ہے کیونکہ عام طور پر سٹینڈر وزن جو ہے وہ چالیس کلو لیا جاتا ہے وہ ساٹھ بھی ہو سکتے ہیں ندے بھی ہو سکتی ہے وہ بیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن چالیس کلو ایک بیس ہے یہ کتنی خوراک آپ ریکمینڈ کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ عام طور پر اس کے لیے قریباً چھ پرسن باڈی ویٹ جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اگر چالیس کلو کا ہے تو سوہ دو کلو یا آن دی ایوری دو کلو آپ کہہ لے چھوٹے بھی جانورہ سے ذرہ بڑے بھی ہوتے ہیں دو کلو آسانے سے مہیر کر کے دے سکتے ہیں اور ان کے لیے سروائیویل ہے ان کے لیے یہ غذاہ کافی ہے چھوٹے بچوں کے لیے درہ کم بھی ہو سکتی ہے اور بڑےوں کے لیے درہ زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ سکس پرسنٹ باڈی ویٹ جو ہے یہ ٹی ایمارہ رحمدر ان کو دیتے ہیں اچھ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ برسیم میں ایٹی فائی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اچھا اب یہ میرے تجربے کے مطابق جب شروع میں آپ برسیم لگاتے ہیں جو پہلا کٹ ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ تک پانی چلا جاتا ہے اور جون جون وقت گزرتا جاتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کم ہو کے سیونٹی تک یہ واپس آ جاتا ہے اچھا اب اس ٹی ایمار کے اندر پانی تو ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ اور بکرییاں وہ پانی زیادہ پییں گی اس کمی کو تو تو انہوں نے پورا کرنا ہے نا ہاں جی ام آئی رائٹ بلکل جی بھیڑ بکرییاں تو ایسے ہی چونکہ کھلی ہوتی ہیں تو نیچلی پانی کے نظام ہونا چاہیے اور جب بھی ان کو پیاس لگے تو ان کو پیانی ملنے اس میں اچھا یہ متوازن اخراق ہے تو کارے کی شکل میں تو پانی بہت کم پییں گی ونڈا ڈالیں گے تو وہ نیچلی تھوڑا سے زیادہ پییں گے تو اس میں بھی انرڈی والے اور پروٹین موڈیٹ کسوں کی پروٹین ہے انرڈی ہے تو یہ اس کے لیے بھی پانی کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ان کو ایکسس ہونی چاہیے یہ پانی کی جب میں یہ بات ذرا تھوڑی سے کلیر کرنا جاتا ہوں ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ گائے اور بھینس نے چالیس کلوگرام من پتھا کھانا ہے اسی طریقے سے یہ چھوٹے جانوروں کے لیے چار کلوگرام اور پانچ کلوگرام اتنا ہم نارملی ہم سنتے ہیں اب یہ جو آپ نے سکس پرسنٹ باڈی ویٹ بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً دو کلوگرام دھائی کلوگرام ڈیڑھ کلوگرام وہ اس کے وزن کی بنیاد پر جتنا ہوگا اور سکس پرسنٹ باڈی ویٹ باڈی ویٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا زندہ وزن کتنا ہے تو سامین میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بھیڑ اور بکریوں میں نہیں یہ آج کا پروگرام تو بھیڑ اور بکریوں کے بارے میں ہے کیونکہ یہ آسان ہے اور ان جگہوں پر بھیڑ اور بکری ہیں جہاں چارہ آج کل نہیں ہیں لیکن یہ ہم اونٹنیوں میں اونٹوں کے اندر گائیوں میں اور بھینسوں میں بھی کر سکتے بلکل کر سکتے ایکوالی اب میں آپ کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں اوپر فون چل رہا ہے جیسا آپ میں نے بتایا تھا کہ وہ وارد شاہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نیکیہ نہیں کر سکتے تو آپ برائیاں بھی نہیں کریں لیکن ہم برائیوں والے خطے میں کیوں شامل ہوں ہم ان لوگوں میں کیوں شامل نہ ہو جنہیں جانے کے بعد لوگ یاد کریں یہ اوپر ٹیلی فون چل رہا ہے روشان پی ایم آر کے نام سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ پیلٹ فارم میں ہوگا اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا آپ اپنے جانوروں کو بھیڑ اور بکریوں کو اس لیے کہ آج بھیڑ اور بکریوں کی بات ہو رہی ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اگلے پروگرام میں محترم جبار صاحب کو ہم دوبارہ تکلیف دیں گے کسی اور ٹاپک پر لیکن ہوگا غزائیت کے گرد گھومے گا اور وہ میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ مختلف قسم کے جو ہمارے جانوروں کے عمرے ہیں اس کے اندر باڈی ریکوائرمنٹ جو ہے پروٹین کی کتنی ہے انرجی کی کتنی ہے اور اس کے تیل کی کتنی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ڈاٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے میں آپ کا زبدست شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو آپ کا ہاتھ ہے ہمارے سنوں پر رکھے تاکہ اس قسم کی رہنمائی ہم اکثر و پیش طرح آپ سے حاصل کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْرَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی